السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوڈیوب چینل افیشل سمی اسلامی ہوئیز آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تحضد کی نماز کی فضیلتیں کیا ہیں تحضد کی نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے اور تحضد پڑھنے کا صحیح وقت کونسا ہے اور تحضد میں کونسی صورتیں پڑھنی چاہیے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کی نیت کیسے کرے تو آپ لوگ تحضد کی نماز کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو سب سے پہلے ہم جانیں گے تحضد کی نماز کی فضیلتوں کے بارے میں تو پیارے دوستو تحضد کی نماز اللہ پاک کی سب سے لادلی نماز ہے اور اللہ پاک اس خاص عبادت کے لیے اپنے خاص بندوں کو ہی چنتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھتا ہے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے مسلح بچھاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو باقی نمازوں پر تو اللہ تعالیٰ سواب دیتا ہے لیکن تحضد کی نماز ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہے سبحان اللہ اور پیارے دوستو پانچ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تحضد کی نماز ہے تو آپ سبھی لوگ تحضد کی نماز کو ضرور پڑھا کریں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ تحضد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کی تمام پریشانیاں آپ کے تمام مسئلے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو دوستو یہ تو ہو گئی تحضد کی نماز کی فضیلتیں اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں تحضد پڑھنے کی تو اب ہم بات کرتے ہیں تحضد کی نماز پڑھنے کا صحیح وقت کونسا ہے تو تحضد کی نماز کے وقت کو لے کر اکثر لوگوں میں غلط فہمیاں رہتی ہیں کافی لوگ یہ مانتے ہیں کہ تحضد کا وقت صبح کا ہوتا ہے یعنی صبح شہری کا وقت پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ لوگوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے تو آپ لوگ جان لیجئے کہ تحضد کی نماز کا جو وقت ہے وہ اشا کی نماز کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جب آپ لوگ اشا کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں اور سو کر ایک یا پھر دو گھنٹے بعد جب اٹھتے ہیں تو آپ لوگ اس وقت تحضد کی نماز پڑھ سکتے ہیں وہ وقت تحضد کی نماز کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ اشا کی نماز کے فوراں بعد تحضد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ صبح فضل کی آزان تک رہتا ہے یعنی کہ فضل کی آزان ہونے سے پہلے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کاجو پیچ کا وقت ہے اس وقت میں اگر آپ لوگوں کی کسی بھی وقت آنکھیں کھل جائیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراں بعد تحضت کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن اس نماز کو پڑھنے کا سب سے افضل جو وقت ہے وہ ہے شہری کا وقت کیونکہ اس وقت انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور اس حال میں اس کے لیے بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت جب انسان اپنے نفس کو مار کر اور اپنا نرم بستر چھوڑ کر وضو گڑتا ہے اور تحضت کی نماز ادا کرتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اور بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس وقت تحضت پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے تو پیارے دوستو اب ہم جانتے ہیں کہ تحضت کی نماز کی کتنی رکھاتے ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ لوگوں کے پاس وقت کم ہے تو آپ کم سے کم چار رکھاتے پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ بارہ رکھاتے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وقت زیادہ ہی کم ہو تو آپ لوگ دو رکھاتے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ تحضت میں کونسی صورتیں پڑھنی چاہیے تو پیارے دوستو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے ادا کرتے ہیں اسی طرح سے تحضت کی نماز ادا کی جاتی ہے کیونکہ تحضت ایک نفلی عبادت ہے اسی طرح سے جو باقی پانچ فرض نمازوں میں نوافل پڑھے جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے تحضت کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور تحضت کی نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے وہ بھی آپ لوگ جان لیجئے تو پیارے دوستو نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو زبان سے کہنا ضروری نہیں اگر کہہ لیں تو کوئی حرض بھی نہیں ہے بس دھیرے دھیرے یہ کہلیں کہ میں تحضت کی نماز ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو بس یہی کافی ہے تو پیارے دوستو یہ تھا تحضت کی نماز کو ادا کرنے کا مکمل طریقہ اور تحضت کی نماز وہ ہے جسے ادا کرنے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اگر آپ لوگوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ لوگ صبح شہری کے وقت اٹھیں اور تحضت کی نماز ادا کریں اس کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوں گی کیونکہ تحضت کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور تحضت کے وقت اللہ تعالی ساتوے آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے ادا کروں تو پیارے دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اسے اپنے سبھی دوستوں کے پاس بھی ضرور شیئر کر دیں اور دین سے جننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ